جتاک اللہ سبیل میڈیا آپ بہترین کام کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا قب بالغ ہوتا ہے یعنی اس پر نماز و روزہ کب واجب ہو جاتا ہے تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن امام صاحب کی زمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکا قب بالغ ہوتا ہے یعنی اس پر نماز و روزہ کب واجب ہوتا ہے اس میں دو سوال چھپا ہوا ہے ایک یہ کہ نماز و روزہ کب واجب ہوتا ہے یعنی کب وہ مکلف ہوتا ہے اس پر ذمہ داری آتی ہے دوسرے کب وہ بالغ ہوتا ہے تو دین مبین اسلام میں انسان کب مکلف ہوتا ہے یعنی اللہ کے واجبات اور حرام کب اس پر لاغو ہوتے ہیں تو اس کے احکام لاغو ہونے کی تین شرطیں ہیں آقل ہو پاگل نہ ہو قادر ہو یعنی مجبور نہ ہو اور بالغ ہو نابالغ نہ ہو تو وہ مکلف کہلاتا ہے یعنی واجبات اور محرمات اس پر لاغو ہوں گے دو شرطیں تو واضح ہیں آئیے بلوک کے بارے میں بتاتے ہیں تو جب لڑکی اسلامی سال کے اعتبار سے نو سال کی ہو جائے اور لڑکے میں جب ان چار علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جانے لگیں تو وہ بالغ ہو جاتا ہے ایک ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اطراف میں سخت بالوں کا نکلانا دو چہرے اور موچ پر سخت بال کا نکلانا گویا داڑھی اور موچ کا نکلانا خلقہ روان سبب نہیں بنے گا بالغ ہونے کا تین سوتے یا جاگتے ہوئے منی کا نکلانا چہر اسلامی سال کے اعتبار سے پندرہ سال کا پورا ہو جانا ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی پوری ہو جائے تو لڑکا مکلف ہے اور اس پر نماز روزہ اور دوسرے اسلامی احکام واجب ہو جاتے ہیں لیکن اگر بغل میں یا سینے پہ بال نکل آئے یا آواز بھاری ہو جائے اور موٹی ہو جائے تو یہ بلو کی علامت نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ جس تو ہماری آپ سے ایک وزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن بوکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں